کوئی صورت نہیں دکھتی کہ اس بار پاکستان اپنے گناہوں کی سزا پانے سے بچ جائے اس کی طرف جانے والے سہولیت کے سارے راستے ایک ایک کر کے ہندوستان بند کرتا جا رہا ہے پاکستان کے گلے میں بھارت کا پھندہ کس چکا ہے اس کا دم گھٹنا شروع ہو چکا ہے یعنی اب یہ تیہ ہے کہ چالیس جوانوں کے خون کا حساب بھارت مانگے گا اور اس گناہ کی قیمت پاکستان چکائے گا امران تو نیا پاکستان نہیں بنا سکے اب ہندوستان بنائے گا نیا پاکستان میں آتکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی پاکستان سے پڑوسی دھرم نبھاتے ہوئے بھارت نے شانتی کے جتنے کبوتر اڑائے تھے وہ سب کے سب واپس لوٹائیں اب پاکستان کے سرپر ہندوستانی کوٹ نیتی کے باز منڈرہ رہے ہیں جن کی چوٹوں سے پاکستان تل ملا اٹھا ہے ہندوستانی جوانوں کے خون کا ایک ایک قطرہ تیزاب بن چکا ہے جس کی بارش میں پاکستان کا سارا اتحاس بھوگول بدل جاناتا ہے لیکن یہ بھارت کے بدلے کا صرف آغاز ہے انجام ابھی باقی ہے میں انبھاو کر رہا ہوں آپ کے اور دیش واسیوں کے دل میں کتنی آگ ہے جو آگ آپ کے دل میں ہے وہی آگ میرے دل میں ہے پاکستان کا ہکہ پانی تو بند ہو گیا یہ شروعات ہے یا پھر دیش کو ان قدموں سے سنتوش کرنا ہوگا رکھا پانی بند ہونا اسے سنتوش نہیں کرنا پڑے گا اسے شروعات ہی ماننی چیئے جو آتنکواری گھٹنا ہوئی ہے مرپولوابوں میں اس کے بعد جو ہی ہمارے بہادو زمان سہیر میں ہیں ان کی سہادت کے پرتی جس پرسان منتری نے فردھانجلی نرپٹ کی ہو دکھن اویقت کیا ہو وہ پرسان منتری آتنک پات کے مدھے پر کیا بات کرے گا بات کرنے کا سمجھ اب گوجر چکا ہے امران خان صاحب آپ پردھان منتری ضرور ہیں پہلے آپ کرکٹ کھیلتے تھے تھوڑا اپنا ہومور کر لیجئے اکھتر میں کیا ہوا تھا دیکھ لیجئے 99 میں دنیا میں آپ کیسے ایکسپوز ہوئے دیکھ لیجئے اور یہ 2019 ہے آج پردھان منتری موڈی جی ہیں امران خان اس کا دیان رکھئے اس بار صرف آلوچنا نہیں ہوئی وہ داؤں چلا ہے کہ بوند بوند پانی کے لیے ترس جائے گا پاکستان اس بار صرف کڑی نندہ نہیں ہوئی ایسا آرثک آکرمن کیا گیا ہے کہ دانے دانے کو محتاج ہو جائے گا پاکستان اس بار صرف چیتاونی نہیں دی ہے دنیا کے سامنے پاکستان کے آتنگ کی چرطر کی سچی تصویر رکھ دی ہے پاکستان کا تفتید پاکستان پاکستان جب Himself پاکستان جوتے يا انتے Pierre ہم ساتھ اپنے پاکستان کوشفت کرسکتے ہیں اس کے دیکھنے باتے جانب کو اس ورد کیفت کیا پاکستان کو موضوحاق ساتھ عبارہ ایک حوالی ایسا ہو تو خرات دیواریٰ فریضا ایک حوالی حوالی تحوالی نفس اللہ حوالی دورت مقبول والدنго وارد ورحمت علاقات میرانی اپنے یا Или ایک گران ان تیاری سنیوکت راشتر مہا سنگھ میں پاکستان کے پالتو آتنکیوں کو گھیرنے کی بھی ہے مجرد آتنکیوں کو بھی ہے ہندوستان کے سوہ سو کروڑ سینوں میں ایک ساتھ پرتیشود کی جیسی آدھدھدک اٹھی ہے اس کی آنچ میں پاکستان تپنے لگا ہے اسے اچھی طرح یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ کچھ تو ایسا ہوگا جس سے ٹکرا پانا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا کب ہوگا کہاں ہوگا اسی کو سوچ کر وہ اپنا سر پٹک رہا ہے کبھی پاکستان کے آرمی چیف لائن آف کنٹرول کا دورہ کرتے ہیں کبھی وہ دباؤ بنانے کا دکھاوا کرتے ہوئے جیش کے ہیڈکوارٹر کو اپنے سرکشا گھیرے میں لے لیتا ہے آخر سہنے کی بھی سیما ہوتی ہے ساغر کے ار میں بھی جوالہ سوتی ہے یہ پنگتیاں اٹل جی کی ہیں اٹل جی نے بہت کوششیں کی تھی کہ پاکستان اگر دوست نہ بن سکے تو کم سے کم دشمن بن کر تو نہ رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بدلے میں بھارت کو اس سمائے کرگل اور اب تک گرداسپور پتھانکوٹ نگروٹا اوری پلواما ملتے رہے لیکن اب اور نہیں ہر وہ وکلپ آزمایا جا رہا ہے اور آزمایا جائے گا جو پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو یہ ابھی شروعات ہے بھارت نے ابھی صرف ہنکار بھری ہے لیکن جس طرح پاکستان کو نرنائک سبق سکھانے کی قسم کھائی ہے اس کے تیور دیکھ کر پاکستان صدمے میں پاکستان کی حکومت بدحواس ہے سیاسی حکمرانوں کے بیانوں میں خوف دکھ رہا ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہمارے لیے پاکستان زندگی ہے پاکستان موت ہے اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی اور نہ پھر گھاس اگے گی نہ چڑیاں چیکیں گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا وہ ایک قلعہ ہے جسے ساری دنیا کی مسلمان دیکھ رہے ہیں اور عمران خان کی قیادت میں بیس کروڑ لوگ آج تیار ہیں کہ امن ہو یا جنگ ہو وزیر باکس لاہٹ میں خود ہی صفائی دینے میں جھٹ گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے پاکستان کا پور رشت پتی آنے والی تباہی کو محسوس کرتے ہوئے موجودہ پاکستانی سرکار کو لانتیں بھیج رہا ہے اس وقت نامبالک حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سحصت نہیں سمجھتا تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسے 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 ایران کے ایڑتا ہے وقت نے اس کے معلومور میں ڈرائیور جواب ہے we should be mindful کہ it is a very large standing army we should not have any issues with them اگر ان کو کوئی شک ہے تو we should cooperate with them اور انٹرنیشنل آئیسولیشن تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو اگر نہیں نظر آ رہی تو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ایمبیسٹرز ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں دنیا میں آپ کا ایک دوست مجھے بتا دیں انٹرنیشنلی جو آپ کا دوست ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرے ہوئے پاکستان نے جماعت الدعوہ اور فلاہ انسانیت جیسے سنگٹھنوں پر پرتبند کا ناٹک شروع کر دیا لیکن اب ان باتوں کا وقت بھی بیچ چکا ہے پہلے بھی پاکستان کی ایسی نوٹنکیاں بھارت دیکھ چکا ہے پہلے بھی پرتبند لگ چکا ہے لیکن ایسے سنگٹھن نام بدل کر پاکستان کی سر پرستی میں چناؤ بھی لڑتے ہیں کھلے آم بھارت ویرودھی ریلیا کرتے ہیں لہٰذا اب صرف انصاف چاہیے ہر جوان کے خون کے ہر قطرے کا اور اس بار ہندوستان اسی موڈ میں ہے سیدھی جنگ میں پاکستان نے ہر بار گھٹنے ٹکے ہندوستان نے ہر بار سوچا کہ شاید وہ سدھر جائے گا کوٹنیتک مورچوں پر دنیا بھر میں پاکستان بار بار بے پردہ ہوا ہندوستان نے ہر بار سوچا شاید اب وہ کچھ اکل سے کام لینا شروع کرے سرجکل سٹرائک کر کے بھارت نے پاکستان کو گھر میں گھوس کر مارتے ہوئے انتم الٹیمیٹم دیا تو لگا کہ شاید اب پاکستان بدل جائے گا لیکن خرابی جب ڈی اینے میں ہو تو سدھرنے کی امید بے مانی ہے لہٰذا اس بار آپریشن ہوگا پاکستان کے پورے فطور کا یہ جائش بناتے ہیں یہ لشکر بناتے ہیں یہ ہجبول بناتے ہیں کھلی سڑک پر ہندوستان کی تباہی کے منصوبے جتاتے ہیں لیکن اسلام آباد کا اندھا بہرا نظام بھارت سے سبوت مانگتا ہے سبوت بھارت پہلے ہی کافی دے چکا ہے اب پاکستان کے آتنکی ڈی اینے کی رپورٹ دنیا کے پاس ہوگی لیکن پاکستان کو بھارت سبوت نہیں سبق کی قطاب سوپے گا عمران چاہے جتنا گڑ گڑا لے ان پر بھروسہ اب یہ نیا ہندوستان نہیں کرنے والا میں آج ہندوستان کی گورنن کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے لیکن میں کہنا شاہتا ہوں کہ آتنگوات کے سوال پر پاکستانی منداری کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے چاہے وہ دکھانے کی کتنے بھی کوشش کریں چاہے کتنے بھی کوشش کریں اس میں کہاں سچائی ہے پوری انٹرنیسٹل کاملٹی سچائی کو سمجھتی ہے کہ آتنگوات پیدا ہوتا ہے پاکستان کی دھرتی پر پلتا ہے اسی پاکستان کی دھرتی پر اور پاکستان کی دھرتی سے ہی سارے دنیا میں آتنگواتی گٹوینیاں چلائی آ رہی ہیں جب پاکستانی ایکشن کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی تو پاکستان کے وزیر کو گیارنٹی جیسے شبد یاد آ رہے ہیں سبوت یاد آ رہی ہیں جنگ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے لیکن نہ تو اسے اور نہ ہی پوری پاکستانی سیاست کو چھبیس گیارہ یاد رہتا ہے نہ اوئی نہ پٹھان کورٹ نہ سنسط کا حملہ دکھتا ہے اور نہ ہی روز روز ہونے والے کراس بورڈر فائرنگ کی ہماقت دکھتی ہے میری نظر میں جو کچھ بھی وہ وہاں کر رہے ہیں وہ کشمیر کے دشمنوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ دشمن آپ ہیں آپ اور آپ کی فوج ہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں یہ اور وہ کر رہے ہیں تو اب آپ کہہ رہی ہیں نہیں ان کو کہو کہ یہ ٹیروریسٹ ہیں آپ میرے سے زبردت یہ کہلوانو چاہ رہے ہیں اچھا ہوا آپ نے خود ہی آج تک پر سویکار کر لیا آپ ان کو مجاہدین کہہ رہے ہیں بھارتی سینہ کو دشمن کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد خود ہی سویکار رہے ہیں کہ ان مجاہی دینوں نے ہی ان کی جان لی ہے تو آپ نے لگ بھگ صاف کر دی ہے پوری تصویر کہ مولانا مسود ازہر جیسے آتنگ کی پاکستان سے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں ویسے بھی جب وزیر عمران کا دوسرا نام ہی طالبان خان ہو تو ان سے بھی آتنگ کے خلاف کھڑے ہونے کی امید کیسے کی جائے لیکن پاکستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب یہ بات بھارت بھی اچھی طرح سمجھ چکا ہے اور اب پلٹ کر کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کی ہر گستاخی کا جواب دینے کے لیے اس بار سب کا حساب ہوگا حساب پورا ہوگا مانو تاں کے ایسے دشمنوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے انسانیت کے ایسے دشمنوں کا چون چون کر کے حساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں آپ کا یہ پردھان سبق اسی کام میں جھوٹا ہے پاکستان کو ہمیشہ لگتا رہا کہ چار دن کے ہنگامے کے بعد بھارت پھر باتچیت کے راستے پر لوٹ آئے گا کیونکہ پرمانو سمپن ہونے کی وجہ سے جنگ ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا باتچیت کے علاوہ کوئی وکلپ بچتا نہیں لیکن پاکستان یہ بھول گیا کہ جب وکلپ بچتے نہیں تب ہی سب سے بڑا وکلپ سامنے آتا ہے آر پار کا وکلپ بھارت نے اب وہی راستہ چنا ہے کچھ کارروائی دکھنے لگی ہے بڑی کارروائی ابھی باقی ہے اپنے جوانوں پر بھروسہ رکھئے پلواما کے گنہگاروں کو سجا کیسے دی جائے گی کہاں دی جائے گی کب دی جائے گی کون دے گا کس پرکار کی سجا دے گا یہ سب یہ ہمارے جوان تائے کریں گے جس سمیں پلواما آٹیک ہوا تھا اسی سمیں ہندوستان نے یہ تیہ کر لیا کہ اس بار پاکستان کو کوئی مافی نہیں ملے گی اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ اس کی نسلیں تک ترہ امام کر اٹھیں شروعات دنیا بھر کے ڈپلومانس کے ساتھ پاکستان کی گھیرابندی سے ہوئی جو وکلپ تھے سب سے پہلے ان پر بنا وقت گوائے عمل کیا گیا دکھے جس سیدے کیا جنوبانس کے سط Dass ما سمیں خورا گیا کرتا جو تو سب سےہ کچھ را تھا جei جو س handles تو 가운데フافчно کس Littlewہ س طلب جنوبانس پونستان رسول نئے دے گیا ل ссылام دے گیا میں لیکتاirly یہ ہندوستان نے جب بھی مسود ازھر کو ویشوک آتن کی گوشت کرنے کی گوہار سرکشا پرشد میں لگائی ہر بار چین نے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کی کوششوں پر پانی پھیر لیکن اب سرکشا پرشد کے پانچ میں چار دیش روس، امریکہ، بریٹن اور فرانس بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اس بار چین بھی سمجھتا ہے کہ مسود کا سمرتن اس کے لیے آسان نہیں ہوگا چین نے سپشٹ کہا ہے کہ رچناتمک اور زمدار طریقے سے وہ سب کے ساتھ سہیوگ کرے گا 27 فنوری کو غزان میں روس، بھارت اور چین کے ویدیش منتریوں کی بیٹھک بھی ہونی ہے ایسا ہے کہ ایک کام تو ہمارے پردان منتری نے کیا ہے کہ آتنکباد کے سوال پر پوری انٹرڈیشنل کمولٹی کو ایک منچ پر لانے میں کامیابی انہوں نے حاصل کیے اس کو تصویقار کرنا پڑے گا نا اور میں اسے بتاؤں یہ پہل کوئی چھوٹی پہل نہیں مانی جائے گی اور آپ نے دیکھا کہ کل یونائٹیڈ نیسنس سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جس چینہ کو لے کر جو تر تر کی آشنکائیں یہاں کے لوگوں میں تھی اس نے بھی پولواما جو کانڈ ہے اس کو لے کر جو ایک ریولوشن ہوا ہے اس پر اس نے بھی ہفتہ کچھر کیا ہے اس نے بھی اس کی آلوشنہ کیا ہے تو کچھ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ آتنکباد پر نیڑائک لڑائی کا اب سمجھ آ گیا ہے بھارت کے رودر روب کو دیکھ کر پاکستان کے حوصلے ابھی سے پستھونے لگے اسے سمجھ آنے لگا ہے کہ اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا امریکہ جیسی مہاشکتی نے نہ صرف بھارت کے ساتھ کھڑے رہنے کا کھلا اعلان کیا بلکہ آتمرکشہ میں اٹھنے والے بھارت کے ہر قدم کا سمرتھن کیا پہننے والے بھارت کے رہنے والے بھارت کے ہوتام جیسی人 بہارت کے start wake در لیکنان جو کرتےں ہquila کیسی طرح کیسی طرح کی حالان کی طریقا ہے اس کا اجتاہتا ہے جنود کلتانویتنا چاہتا ہے ، پاکستان تھšی مجھے سر طریقہ بھی اومぎانا جہاہے آسان surelyن ہائے کیسی طرح کیسی طرح کیسی طرح کیسی طرح نہیں ہے اور قلًا ہم نے این کھسی طرح کیسی طرح کیسی طرح کیسی طرح کیسی طریقہ اس کے علاوہ روپس پہلے ہی بھارت کے ساتھ کھڑے رہنے کی پرتیبندتہ سپشٹ کر چکا ایران پہلے سے آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھارت کا ساتھی اور وہ ساتھ اور مضبوط کرنے کی بات کہ چکا دکشن افریقہ اور نیو زیلنڈ کی سنسد میں پلواما اٹیک پر نندہ پرستاؤ پاس کیے جا چکے ہیں بھارت نے سب سے پہلے پاکستان سے موسٹ پیورڈ نیشن کا درجہ چھینہ اب پانی چھینہ پاکستان لاکھ کہے کہ کوئی فتر نہیں پڑھنے والا لیکن اصار تو دکھنے لگا 2017-18 میں پاکستان نے 3482 کروڑ کے سامان بھارت کو بیچے لیکن اب 200% کسٹم ڈیوٹی سے پاکستان کے پھل، سیمنٹ، روئی کے بیاپاریوں پر اثر پڑنا شروع ہو گیا بھارت کی سیمنٹ آیاتپو نے پاکستان سے آرڈر کینسل کرنے شروع کر دیئے پاکستان کے ڈون اخبار کے انسار کراچی پورٹ پر 600 سے 800 کنٹینر کھڑے ہیں اُدھر مدھی پردیش کے جھابوا کے ٹماٹر وکریتاؤں نے پاکستان کو ٹماٹر نہ بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا ریپورٹس کے انسار بھارت کے ٹماٹر پاکستان میں تگونے داموں پر بکتے ہیں ہم کو ریٹ سے کوئی لینا دے رہا نہیں پیسے کو کیا کرے گا جب گھر میں کوئی جوان ہی نہیں رہے گا تو پیسے کو کھائے گا آدمی کی ہمارے لگ بگ پیٹلا تیسل میں 5000 کسانوں کا ٹماٹر پاکستان جاتا ہے تو ہمیں بھاؤ بھی اچھا ملتا ہے پر ہمیں ایسا بھاؤ نہیں چاہیے جس ٹماٹر کو کھا کر ہماری جوانوں کو مارا جا رہا ہے ایسا بھاؤ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو صرف ہمارے چنمالیس کی جگہ چار ازار کا سیر چاہیے ہمیں تو پاکستانیوں کا ہم ٹماٹر پاکستان بھیج رہے تھے اور پاکستان والے ہمارے ٹماٹر کھا کے ہمارے جب وہ ادھر کے لوگوں کو مارتے اس لیے ہم پاکستان ٹماٹر نہیں بھیجیں گے ایسے حال یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور میں ٹماٹر ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کلو تک بھک رہا ہے کیونکہ بھارت سے ٹماٹر جانا بند ہو گیا ہے اب باری پانی کی ہے جوانوں کے خون کی ایک ایک بوند کا حساب پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستہ پاکستان چکائے گا دنیا دیکھے گی ہندوستان کا انصاف اور پاکستان کا خوف پولواما اٹاک کے بعد پورا دیش ہی الارٹ موڈ میں ہے جیش اور دوسرے آتنکی سنگٹنوں سے جڑے ستھانیا آتنکوادیوں کی دھر پکڑ یود ستر پر جاری ہے لیکن اس سب کے بیچ ایک سٹینڈ راجنیتی کا بھی ہے جس کے پاس راشت رکشہ سے جڑے مودے کو دیکھنے کا بھی اپنے چشمہ ہوتا ہے مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اس سمیں تک جوان نہیں پہنچے تھے گھروں تک کہ سوشنا آئی تھی سب دخی تھے پریوار لیکن اتر پردیس میں ہی شلانیس اور ادھگاڈن ہو رہے تھے اچھا تو یہ ہوتا کہ راشتری رکشہ کے مددے پر دیش کی راجنیتی ایک سر میں بولتے لیکن چند دنوں بعد چناؤ ہے لہٰذا چناؤی چرطر کی اپنی مجبوری ہے دیش میں ایک طرف چالیس جوانوں کے خون کا انصاف دیش کی جنتا مان رہی ہے دوسری طرف راجنیتی کا اپنا کھیل جاری ہے اور سب سے پیڑا کی بات یہ ہے کہ جس میں پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے چاہے وہ نیو زیلینڈ کی سنصد ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کی سنصد ہو یہ سب پرستاو پاریت کر رہے ہیں کل ساؤدی عربیہ کے کراون پرنس آئے تھے جوانڈ سٹیٹمنٹ میں پولواما کی جوردست بھرستہ کی گئی تھی تو جب پوری دنیا کھڑی ہے اور جب سینہ کا ساحس مجبورت ہے اس میں کانگریس پارٹی سوال اٹھا رہی ہے وپکش نے کھلے آم پولواما اٹیک کے مددے کو سرکار کی ناکامی بتا کر گھیرنا شروع کر دیا ہے اس کے جواب میں سرکار کے پاس اپنے ترک ہیں ویسے دیکھا جاتا ہے آتنگوات کا جب سے سلسلہ پڑھارم ہوا تب سے لے کر جتنی بھی سرکاریں رہی ہیں ساری سرکاروں کو پر جب میں ڈالی جانی چاہیے ایسا نہیں پورے معاملے کی جانچ ہو رہی ہے یعنی کہیں پر کوئی لائپس ہوگا تو اس پر افتظارنے کی کوشش کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہونا نہیں چاہیے ہر وقت جنادی موڈ میں رہنے والے دیش میں ٹھیک پولواما اٹاک کے بعد پکش وپکش کی ایک جھٹتا کی جو تصویر سامنے آئی تھی وہ اب بکھر چکی ہے دیش دو کھلے مورچوں کے سامنے کھڑا ہے ایک پاکستان سے نرنائک بدلے کے اور دوسرا راجنیتی کے داؤں پیچ کی یہ بیوی صحیح بات ہے چاہے پتھانکوٹ کا حملہ ہو یا بومبے حملہ ہو اس میں ان کو کچھ ثبوت دیے گئے تھے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا پر چونکہ عمران خان ایک نئے پرائم نیسٹر ہے وہ ایک نئی شروعات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو موقع دیا جانا چاہیے سیاست کو لگتا ہے کہ ایسے سمدیدنشیل مددوں کی زمین پر بھی بوتوں کی فسل اگائی جا سکتی ہے لیکن عام جنتہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے جنگ ہر مورچے پر شروع ہو چکے دیش کے ہر حصے میں غصے بھرے پردرشن جاری ہے اٹاری واغہ بورڈر پر بیاپاریوں نے پاکستان سے تجارت کے راستے بند کر دیا ساڑے پانچار سو کے ٹرک کڑے تھا جیب سم والے گاڑیوں کو تو ادھر ہی خالی کروایا یہ سیمٹ والا ابھی فکٹریو والا کا میٹنگ چل رہے آدھا گاڑی خالی کروایا ادھر اپنے گوداموں میں ابھی تقریبا دو سے ڈائی سو تک گاڑی کر رہے فکٹریو والا بولتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں ادھر لاہور میں ادھر ادھر خالی کروایا گا تقریبا ہم کو نقصان بھی زیادہ ہے لیکن آتنکواد کے مددے پر ایک جھٹ کھڑے دیش کی ایک تصویر یہ بھی جائش اور لشکر کے آتنکوادیوں کے لیے ہم پاکستان کو لگاتار لانتیں بھیج رہے ہیں لیکن افسوس کہ وہ دیش کے کئی حصوں میں حافظ سعید اور مسود ازہر کے پالتو بیٹھے ہوئے ہیں آر پار کی لڑائی میں اب ان لوگوں کو بھی لگاتار چندھت کیا جا رہا ہے کچھ کی پہچان ہو چکی ہے کچھ کی دھر پکڑ چالو ہے اور کچھ کو بینکاب کرنا ابھی باقی ہے راتری میں ہمارے ایک آپریشن ہوا جس آپریشن میں ہم نے دو سندگد آتنکوادی کو پکڑا ہے جن کا کنیکشن جائش محمد سے ہے یہ دونوں کشمیری ہیں اور ان کے نام ہیں ایک شہنواز شہنواز جو ہے وہ جلا کلگرام جمعون کشمیر کا رہنے والا ہے اور ایک دوسرا اس کا ساتھی ہے آقیب احمد ملک یہ دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھارت میں آتنکواد کے جواب کی پہلی کشت کے طور پر پاکستان کا ہکہ پانی تو بھارت بند کر چکا ہے بھارت کی کوششوں کو سنیوکت راشتری سنگ میں بھی سمرتھن مل رہا ہے لیکن ایک سوال اب بھی ہر کسی کے من میں ہے کیا یہی ہے چالیس جوانوں کی ویرگتی کا بدلہ یا اصلی بدلہ ابھی باقی ہے میں نے بھارت کیا کرے گا اس طرح میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں پردانوانتری نے سپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے سینہ اور سرکشہ کے جوانوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے کچھ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کچھ فورسیں سیپرٹیس فورسیں جو مہاں بنیں جو پاکستان کی چارے پر کام کریں میں جو بول لہا ہوں بہت سوش سمجھ کر میں بول لہا ہوں کہ اب دیکھتے جائی آگے ایسے نہیں چلے گا بھارت میں گھاٹی میں الگاو وادیوں اور پتھر بازوں کی حمایتی سبھی حریت نیتاؤں کی سرکشہ سرکار واپس لے چکی ہے پاکستان پر پوٹنیتک اور رننیتک پرہار لگاتار جاری ہے لیکن گریہ منتری کا یہ کہنا کہ ابھی تو شروعات ہے کئی اور قدم اٹھائے جانا ابھی باقی ہے یہ سندیش دیتا ہے کہ لڑائی لمبی چلے گی اور شاید تب تک جب تک کہ پاکستان اپنے انجام تک نہ پہن جائے پوری دنیا میں ایک بیانپک مت بن چکا ہے آتن کے گنہگاروں کو سجا دینے کے لیے ہر مورتے پر مجموعتی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ سنکلپا سرم موڈی کا نہیں ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کا ہے کیونکہ یہ راج نیتی سے اوپر راشت نیتی کا راشت کی سرکشہ اور سوابیمان کا سوال ہے ابھی تک جو کچھ بھارت سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے وہ نشچت طور پر اعتیحاسک تو ہے لیکن کیا اتنے سے جوانوں کے خون کا بدلہ پورا ہو پائے گا کیا واقعی جناک روش اتنے بھر سے شانت ہو پائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے جو ریوینج چاہتے ہیں ان سے ریوینج ان سے لیا جائے کیونکہ اموشنلی بہت ہٹ ہوا ہے اور ایک طرح سے ہی پرائیڈ کی بات بھی ہے انڈیا کی بار بار اٹیک کرتے ہیں اس کا ریوینج سے کچھ تو ہونا چاہیے پہلے تو پاکستان سے جو یہ ہوا ہے اس کا لیمٹیڈ وار یا اور ادھر ایکنومک جیتے کائسید ہو گیا اور سندھو وارٹ ٹیٹی ہے اس طریقے کے سٹیپ لیے جانا چاہیے اور ابھی ہمیں اتنا پینک ہونی کی جرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دم ایکشن ریکشن والا کام نہیں ہے ابھی آرمی ڈیسیزن لے گی آرمی پلان بنائے گی اور اس کو پھر ایکزیگوٹ کرے گی اور ہمیں آرمی کو ٹائم دینا چاہیے اور ٹائم پہ ہم بلکل پاکستان کو جواب دیں گے بھارت کے لوگوں کا بڑھتا غصہ دیکھ کر پاکستان کی ہارٹ بیٹ بڑھنے لگی لیکن جیسے جیسے بھارت کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے پاکستان گھرتا جا رہا ہے پاکستان کی بوخلاہت بڑھتی جا رہی ہے بھارت کی کسی نیتہ نے ابھی تک جنگ جیسے شبد کا استعمال نہیں کیا لیکن ڈرہ ہوا پاکستان جنگ کا حوالہ دینے لگا ہے خود بربادی کے کگار پر کھڑے ہو کر بھارت کو للکارنے کی ہماقت کر رہا ہے ہم ایک سوورن سٹیٹ ہیں ہم آپ کی دھمکیوں یا آپ کے بدلے لینے کی جو تیاریاں ہیں اس کے رسپونس دینے کا ہمیں حق ہے جیسے کہ پرائیم منسٹر نے کہا ہے ہم انیشیئٹ کرنے کی تیاری نہیں کر رہے لیکن اپنا دفاع اور اپنا رسپونس ہمارا حق ہے اور اس حق کو استعمال کر رہے ہم گزرے وے کل کی فواج نہیں ہیں ہمارے تینوں سپس لاروں سے لے کر اور سپاہی تک ہم سب نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوکے اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑی ہے ہم نے اپنے ملک کا دہشتگردی کے خلاف دفاع کیا ہے ہم بیٹل ہارڈن ہیں لیکن انڈیا ایک نون تھریٹ ہے ہم نے ستر سال آپ ہی کو پڑھا آپ ہی کو دیکھا آپ ہی کے لیے کیپیبلیٹی تیار کی اور رسپونس بھی آپ کے لیے ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کوٹ نیتی اور رڑ نیتی کے بعد اب پاکستان کے خلاف بھارت کی کیا کوئی سامرک نیتی بھی ہوگی ہوگی تو بھارت کے پاس وہ وکلب کیا ہوں گے جو وہ استعمال کر سکتا ہے آئیے ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتے ہیں رکشہ وششگیوں کا ماننا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف سامرک نیتی بناتا ہے تو آرٹلری فائری ایک مضبوط وکلب ثابت ہو سکتا ہے اس رڑ نیتی کے تحت سیما پر لگی اونچی پہاڑیوں پر توپوں کو لگا کر دشمن کے ٹھکانوں کو نشٹ کیا جا سکتا ہے بھارت کی وائیو سینہ کے پاس جاگوار، سکھوئی تھٹی، مگ، مراج جیسے شریشت لڑا کو بھی مانے جن کے استعمال سے بھارت پاکستان کے آتنکی اڈوں پر حملہ کر کے انہیں نشٹ کر سکتا ہے وششگیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سلار جیسے ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے بھارت بینا پاکستانی سیما میں گھوسے ٹارگیٹ کو فکس کر کے اسے لڑا کو ویمانوں کی مدد سے دوست کر سکتا ہے پوری اٹاک کے بعد بھارت نے پاکستان پر سرجکل سٹرائک کی تھی اور جوانوں کے بلیدان کا بدلہ لیا تھا بھارت کے پاس اب بھی سرجکل سٹرائک کا وکلپ کھلا ہے لیکن موجودہ ستھیتی میں جب پاکستان کی نیند اڑی ہوئی ہے اور وہ ادھرکت چوکننا ہے تب سرجکل سٹرائک کا وکلپ آسان نہیں ہوگا یودھ کا انتیم وکلپ بھی بھارت کے پاس سرکش تھی درگیل یودھ کے بعد بھی ایسے ہی حالات بنے گی جسے آج تب تدکالین پردھان مکتری اکل بھیہاری واجبہی نے سیناؤں کو سرحت پر تینات کر دیا تھا اور وہ اس وقت آر پار کی لڑائی کے لیے بلکل تیاری کر چکے تھے پاکستان اور بھارت ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن آج جل تھل نب میں بھارت کہاں پہنچ چکا ہے پاکستان کہاں ہے یہ دنیا جانتی ہے بریک کے بعد ایک دیش کے درشتکون سے سمیقشہ بھارت اور پاکستان کی موجودہ بس ایک دن کا انتر تھا بھارت کی آزادی اور پاکستان کے جن میں لیکن ستر سال بیٹتے بیٹتے یہ انتر سدیوں کا ہو چکا ہے بھارت اپنی نیتی نردھارن اور لوگتانترک مولیوں کا سممان کر کے بھارت میں ایک شکتی بن گیا اور پاکستان آج بارود کے اس ڈھیر پر بیٹھا ہے جس نے اس کے بھوش پر ہی پرشن چنھ لگا دیا ہے بھارت نے لگا تار نئی نئی چھویاں گڑھی پاکستان نے صرف ایک چھوی گڑھی آتنکوادی دیش کی چھوی پاکستانی سوچ کو ڈیکوڈ کرنا ہے تو اسے ایسے سمجھئے ایک طرف دکشن پوریا میں بھارت کے پردھان مندری کو وشب شانتی کے لیے سول شانتی پرسکار دیا گیا دوسری طرف پاکستانی پردھان مندری نے اپنے گھر آئے مہمان کو اپھار کے طور پر بندوق سوپی جس پر سونے کی پرک چڑھی تھی یعنی جس دیش میں کھانے تک کو پیسے نہیں وہاں مہمان کے سممان کی سوچ بھی بندوق تک ہی سیمت رہ جاتی ہے پاکستان اپنی آتنکی سوچ کا خامیازہ بانگلہ دیش کو گوا کر بھگت چکا ہے بلوچستان بلٹستان سندھ اب سلگ رہے ہیں بچے کھوچے وقت میں اگر پاکستان صدھار کر لے تو اس کے لیے اچھا ہی ہے ورنہ ایک دن دنیا یہ بھی کہہ سکتی ہے ایک تھا پاکستان لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے